نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محترم سامعین و ناظرین جس طرح ہم نے درس مشکات شروع کیا تھا آج ہم انشاءاللہ العزیز ہفتے میں ایک دفعہ درس قرآن بھی انشاءاللہ کیا کریں گے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی مختصرا اس کا ترجمہ ارز کر دوں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ القمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ کیا کوئی ہے متلاشی جو قرآن سے یعنی سمجھنے کی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے سامعین و ناظرین قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حُدَلِّ الْعَالَمِينَ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ فرمایا اور پھر قرآن مجید فرخان حمید جب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے آب علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک کو قرآن پاک کو ان الفاظ قرآنی کو جو جبرائیل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آتے تھے یاد کرنے کے لئے زبان کو جلدی میں حرکت دی کہ جبرائیل چلا جائے کہیں آیت قرآنی رہنا چاہے اسی لئے آب علیہ السلام اپنے زبان مبارک کو حرکت دی کہ جلدی میں میں یاد کر لو تو اللہ تبارک و تعالی نے سورة القیامہ کے اندر فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی میں حرکت نہ دیجئے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ آپ کے سینہ اتھر میں اس قرآن کو اتارنا یہ میری ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سینوں میں اتارنا یہ میری ذمہ داری ہے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اور اس کی تفسیر بتانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے یعنی اسی ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کے اندر اگر کوئی اجمال ہے تو اس کے تفسیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے وہی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے وہی مطلوف یعنی وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہو وہ قرآن مجید ہے ایک ہے وہی غیر مطلوف یعنی اس کو وہ وہی جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی مگر وہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ یعنی آب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا سینے میں اتارنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے اور قرآن کے بیان اس کی تفصیل کو کروانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے اس لئے قرآن کے اندر آب علیہ السلام نے جہاں اجمال ہوا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے قول و فعل سے اس چیز کو مکمل کر کے اپنے امتیوں کو بتلا دیا اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر جب ہم الحمد شریف کو شروع کرتے ہیں اس کی تلاوت کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں جیسے ہم الحمد شریف کو تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز ہے عظمت الہی ہم یہاں عظمت الہی کا اظہار کریں یا اللہ سب سے بڑی ذات سارے تعریفوں کے قابل ذات تمام تمام کے کائنات کو پالنے والی ذات یہ ساری ذات یہ آپ کی ذات ہے یہاں پہ ہم کیا کریں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اظہار اپنے زبان سے کریں جو ہم اپنے پنجگانہ نماز کے اندر سل فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی سے اظہار کرتے ہیں اس چیز کا یا اللہ عظمت کے قابل ذات آپ ہے خالق ذات آپ ہے مالک ذات آپ ہے ان سازی چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد جب انسان کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ان سارے کے سارے چیزوں کا اقرار کرتے ہیں دوسرا حصہ ہے اپنی بندگی کا کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں بندگی کے عبادت کے لائق بھی آپ ہے آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں ہم مدد اگر ہمیں مدد کی ضرورت بڑی اگر ہمیں کوئی مشکل آئی تو ہم اس وقت مدد ہی بھی آپ سے مانگیں گے یعنی ہمارے مشکل کشاہ حاجد روا ہمارے رازق و خالق سارا کچھ آپ ہی ہیں تیسری چیز دعا مانگنے کا طریقہ بتلا دیا کہ دعا کس طریقے سے مانگنے چاہئے سب سے پہلے آپ اپنے عجز اور انکساری کو لیائیں اپنی بندگی کو کہ میں انتہائی مجبور ہوں میں ایک بندہ ہوں میں مخلوق ہوں آپ خالق ہے اپنے عجز اور انکساری کو لائیں اللہ کے عظمت کو بیان کریں اللہ کے عظمت کا اظہار کریں اپنی بندگی اپنی عبودیت کا اظہار کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو تیسرا بتا دیا دعا مانگنے کا طریقہ دعا ہم کس طرح مانگیں یہ تین چیزیں آج کے یعنی قرآنی آیات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا تلاوت کی تھی کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہم قرآن کو اگر سمجھے قرآن کو تلاوت کے ساتھ ہمارے اس بیان کا مقصد در سے قرآن کو اسٹارٹ کرنے کے مقصد دو چیزیں میں بیسک بنیادی چیزیں آپ سے ارز کر دوں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر الفاظ قرآن کو پڑھتے ہیں ہمارے سامعین و ناظرین اگر قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان کے الفاظ کے اندر کم و بیشی رہ جاتی ہے اگر وہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں گے ہماری کوشش ہوگی ہو سکتا ہے پہلے پڑھے ہوئے ہوں ہو سکتا ہے تلافظ نہ پڑھے ہوئے ہوں اس قرآن کی آیات کو سن کر ان کی اندر جو کمی بیشی رہ گئی ہوگی الفاظ کے عتبار سے مخارج کے عتبار سے جیسے بھی غلطیاں ہوں گی تو وہ اپنے غلطیوں کو وہ ساتھی بغیر کسی کے سامنے بیٹھے اپنے قرآن کو کھول کر تلاوت کو سننے کے بعد اس کی اصلاح کر سکے گا دوسرا ہمارے درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑے نہیں بلکہ ہم قرآن کو سمجھے اسی مقصد کے تحت ہم نے درس قرآن کا آغاز کیا تو اب الحمدللہ رب العالمین جو ہے سورہ الفاتحہ سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے سورة شفاہ بھی کہا جاتا ہے اس کے کہیں نام ہیں میں سورہ فاتحہ کی پہلے تو تلاوت کروں گا اس کے بعد پھر سامعین و ناظرین کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظلین پہلے لفس الحمدل ال الیف لام میم جو ال ہے الیف لام میم جو ال لفظ ال یہ الیف لام استغراقے کہا جاتا ہے یعنی کائنات کی اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں کائنات کی ساری تعریفیں ہیں ہم پھول کی تعریف کر رہے ہیں ہم انسان کی تعریف کر رہے ہیں ہم حسن کی تعریف کریں کائنات کے جس چیز کے ہم تعریف کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے کیونکہ خالق وہی ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کائنات کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان اور رحم والا ہے مالک یوم الدین روز جزا یعنی قیامت کے دن کے مالک بھی ہے آگے یہ اللہ تعالیٰ کے عظمت کو بیان کرنے کے بعد ابن عبودیت ابنی بندگی کا اظہار اس آیت کے اندر کریں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر دعا مانگنے کا طریقہ بتلا دیا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا انعام یافتہ لوگ کون ہیں قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئیک الذین انعام اللہ علیہم وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا مین النبیین وہ نبیین ہے انبیاء کرام والصدیقین وہ صحابہ کرام سچ بولنے والے ہیں والشہداء اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو اعلیہ کلمت اللہ کے لئے نچاور کرنے والا ہے والصالحین اور نیک وکار نیک لوگ یعنی اس کے اندر مفسیرین آتے ہیں اس کے اندر یعنی حدیث کے شرح لکھنے والے آتے ہیں ایمہ کرام سارے اس والصالحین کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے بعد فرمایا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غزب ہے جن پر تیرا غصہ ہے ولا ظالین اور نہ گمراہوں کے راستے پر مفسرین نے لکھا ہے غیر المغضوب یا علیہم سے مراد یہود ولا ظالین سے مراد یہ نصارہ ہے ہم اندر میں سورہ فاتحہ کے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ اہل کتاب تو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں مگر اس کے بعد یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں وقالتیل یہود عزیر من اللہ حضرت عزیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں کا قول ہے کہ وقالتیل نصارہ مسیح بن اللہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اسی لئے اللہ تبارک و تعالی سے ہم بندگی کا اظہار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بناو جن سے آپ ناراض ہیں یا جن پر آپ کا غصہ ہے جو آپ کے غصے کے مارے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو میں نے کہا اور سامعین و ناظرین نے سنا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين